اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی شوٹ میں میں تمام ویورز کو خوشحامدید کہتی ہوں آج میں آپ کو سمپل گورڈن شیڈ میں پارٹی میک اپ سکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے فنگر سے پرائمر اپلائی کیا ہے اس کے بعد میں اپلائی کر رہی ہوں ڈاک سپورٹ پر آڈینٹل فنگر کی مدد سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اورینٹل جو میں نے لیا ہے وہ میں نے کیرالون کا لیا ہے اورینٹل کے بعد جو ہمارے پاس کسٹرومر آیا ہے ان کے کلر زرہ فیر تھا تو میں فوٹی فائف یوز کروں گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ ہمارے میک اپ میں شائن آ رہی ہیں بیس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کب بن رہا ہے اب میں اس کو بریش کی مدد سے یا بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے پوری آنکھ پر پہلا دیں گے کہ بیس ابرہ ابرہ نہ لگے اگر آپ بیوٹی بلینڈر یوز کریں ہیں بیس کو پھیلانے کے لیے یا بریش یوز کریں ہیں تو بریش یا بیوٹی بلینڈر کو اگر ہم گیلا کر کے یوز کرتے ہیں تو اس کی شائن الگ آتی ہے الگ سی لوک آتی ہے اور اگر ہم گیلا نہیں کرتے وہ تو ساری شائن بیس کی ختم ہو جاتی ہے اب میں کریسٹین کا بیس یوز کر رہی ہوں ایوری کا جو کہ اموان برائٹ کے لیے یوز کیے جاتا ہے بیس یوز کرنے کے بعد ہم اس کو بھی بریش میلٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے بیس لگانے کے بعد ہم آئی لیٹ سے اوپر یعنی آئی کے درمیانی والے حصے میں ہم براؤن کلر یوز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ایڈیا میں ہم صرف اور صرف پنک براؤن پیچ کلر یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو آئے گی جس میں میں آپ کو آئی کے ایڈیا کے بارے میں بتاؤں گی کہ ساکیٹ ایڈیا پہ کون سے کلر یوز کرنے ہوتے ہیں لیڈ ایڈیا پہ ہم کون سے کلر یوز کرنے ہوتے ہیں اور انر کورنر میں ہم کون سے کلر یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی فیلحال میں آپ کے لیے سب پارٹی میکپ لے کر آئی ہوں تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اور بھی میکپ میں آہستہ لے کر آتی رہوں گی اب میں آئی لیٹ پر گولڈن کلر اپلائے کر رہی ہوں چونکہ یہ دے میکپ ہے تو اس میں میں چمپی یوز نہیں کروں گی آن لی آن صرف میں شیڈ یوز کر رہی ہوں شیڈ کو اچھی طریقے سے میلٹ کر لیجئے پھیلا دیجئے آنکھ پہ اور شیڈ لگانے سے پہلے ہی آپ جو برش آپ یوز کر رہے ہیں خیال لکھئے گا کہ وہ آپ نے کئی کسی اور کلر اس میں یوز نہ کیا ہو اگر آپ دو برش یوز کر رہے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے ہو جائے گا آسانی سے اور اگر آپ ایک برش یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بھار بھار اس کو دھونا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا برش کو بھی گیلا کر کے آپ شیڈ پہ لے لیجئے گا برش گیلا کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا شیڈ ہے وہ ابرہ ہوا نظر نہیں آئے گا مطلب پھیلا ہوا نظر آئے گا آئے لیجئے پر چپک جائے گا اب آئے کے نیچے والے حصے پر بھی میں وہی والا شیڈ یوز کر رہی ہوں بینہ شائن کے جو میں نے سوکیٹ ایریا پہ یوز کیا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری آنکھ پڑھ نظر آئے گی آئے کے نیچے والے ایریا میں براؤن کلر لگانے کے بعد میں آئے کے کورنر پر سلور کلر کا شیڈ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں شیڈ آپ لے لیں آپ شائنر لے لیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں آئے کے کورنر میں بھی میں نے یہی شیڈ یوز کیا ہے اور آئی برو کے نیچے بھی میں بھی سلور یوز کر رہی ہوں ہمارے پر جو کلائنٹ ہیں ان کے آئے برو بنے ہوئے نہیں ہیں تو سلور شیڈ نظر نہیں آ رہا جن کے آئے برو کی نیٹ ہوئی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھے لوگ آتی ہے ان کی دراصل ہمارے جو کسٹرمن ہیں انہیں آئے برو بنانا پسند نہیں تھا تو اس لئے ہم نے پھر اسی طریقے سے کام چلا لیا آئی برو کے نیچے اور آئی لیٹ پر اور ساکٹ ایڈیا پر کام کرتے ہوئے آپ کو خیال لکھنا ہوگا کہ آپ کے کلر پھیل نہ جائیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے کلر لگانے میں الگ الگ نظر آ رہا ہے میلٹ ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے لائنر یہ میں کرسٹین کا ہی جیل لائنر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح ہم نوک بنا لیں گے کارنر سے اب میں اپلائی کر رہی ہوں پینکیک کرسٹین کا ایوری کا کرسٹین ایوری پینکیک ہی اس کر رہی ہوں دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت ہی آ رہی ہے میک اپ کتنی کلین طریقے سے نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے برش اگر آپ یوز کر رہے ہیں بیوٹی بلینڈر یوز کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو میلٹ کر لیجئے گا پھیلا دیجئے گا اس کے بعد آئیبرو کی بار یہ آتی ہے آئیبرو چونکہ بنے میں نہیں تھے تو زیادہ اس میں میں نے وہ نہیں کیا برٹ پھر بھی آئیبرو پینسل سے تھوڑا اس کو میں نے شیر دے دیا اس کے بعد آئیبرو برش سے ہم اس کو بھی اچھے سے پھیلا دیں گے اب میں ہی اس کے نہیں ہوں کرسٹین کا وائٹ جیل کاجل آنکھ کے اندر اپلائے کریں گے ہم وائٹ کا جل سے آنکھ بڑی لگتی ہیں اب میں کیسٹین کا ہی مسکارہ یوز کر رہی ہوں اس طریقے سے ہمارا پارٹی میکپ اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیوٹی شوٹ کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بلین آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا موسیقا